MS Word میں جیسے آپ یہاں پہ insert tab میں جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ تین options ملیں گے جو کی ہوتا ہے آپ کے links, bookmark اور cross reference تو یہ تینوں options دیکھیں جیسے تر ہم ignore کرتے ہیں اور یا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ تینوں options کو کیسے کام کرتے ہیں تو دوستہ آج کی ویڈیو میں بالکل detail میں جانیں گے ان تین options کے بارے میں کہ ان تین options کا کیا کام ہے اور یہ آپس میں کیسے connected ہے اور ساتھی میں اگر آپ MS Word user ہیں تو آپ MS Word کے document میں اس کو effectively کیسے use کر سکتے ہیں تو دوستو پولی ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی informative تو نمشکہ دوستو میں رتیش آپ سب کا فاغت کرتا ہوں creative learning کے چینل میں تو دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹرز لیٹیڈ بہت ساری tips and tricks جاننا چاہتے ہیں تو نیچی ریٹ کلے کے سبسکرائب بٹنے اس پہ کلک کر لیجئے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے لیٹیڈ لیٹس نوٹیفکیشن ریگولرلی ملتی رہے تو آئی دوستو لیٹس بگن در دیکھیں دوستو جب بھی آپ یہاں پہ اپنے insert ٹاب میں جائیں گے آپ کو links کے اندر آپ کو تین options مل جائیں گے ایک ہوتا ہے آپ کا link کا جس کو ہم بولتا ہے hyperlink second ہوتا ہے آپ کا bookmark اور third ہوتا ہے آپ کا cross reference تو تینوں ہم باری باری سے پڑھیں گے کہ ان تینوں کو کیا کیا کام ہوتا ہے اور یہ تینوں چیزیں آپس میں کیسے connected ہوتی ہے اب جو first option ہوتا ہے وہ تھا آپ کا link کا مطلب آپ اپنے document میں ایک جگہ سے دوسری جگہ میں link کر سکتے ہیں یا اپنے document کو ایک document کے ساتھ دوسرے document کے ساتھ بھی link کر سکتے ہیں بہت ہی easily تو بہت ہی کمال کا یہاں پہ دیکھے feature ہے یہ والا ms word میں اور بہت بار ہمیں use بھی کرنا پڑتا ہے جب بھی ہم ms word کا use کرتے کوئی بھی document prepare کرتے وقت اب جیسے کہ آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے یہاں پہ document لکھا ہے یہاں پہ میں نے کچھ لکھے questions جیسے what is computer what is input device what is output device اور ساتھ ہی میں ان کے میں نے یہاں پہ لکھے answers اب میں چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں پہ what is computer پہ click کروں تو سیدھا میں اس کے answer پہ یہاں پہ redirect ہو جاؤں تو اس کے لئے دوستہ سب سے پہلے آپ نے اگر اس text کو اپنے document کے ساتھ link کرنا ہے تو سب سے پہلے جو بھی آپ نے headings لکھے اس کو headings میں convert کرنا پڑے گا تب ہی آپ یہاں پہ proper way میں hyperlink کا use کر پائیں گے تو اس کے لئے دوستہ آپ نے کیا کرنا ہے جس بھی text کے ساتھ آپ نے link کرنا ہے اس کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد اس کو heading میں convert کرنا ہے convert کرنے کے لئے جسٹ آپ نے یہاں پہ جانا ہے home tab میں اور home tab میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ styles کے option میں بہت سارے یہاں پہ options مل جائیں گے تو جس میں یہاں پہ heading one select کر لیتا ہوں جیسے میں نے heading one select کر لی اب آپ کا text یہاں پہ heading میں convert ہو گیا ہے ویسے دوستہ جو دوسرے بھی text ہے آپ نے اس کو بھی select کر کے سب کو x کو heading میں convert کر لینا ہے میں already یہاں پہ convert کر چکا ہوں جیسے کہ میں یہاں پہ click کروں تو دیکھیں heading one یہاں پہ display ہو رہا ہے اور جیسے میں نیچے جاؤں گا دیکھیں output device ہے تو یہاں پہ بھی میں نے heading میں convert کر لی ہے اب آپ نے دیکھے اپنے text کو یہاں پہ link کرنا ہے اپنے document کے ساتھ تو جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے text کو یہاں پہ select کرنا ہے جس کو بھی link کرنا ہے اور آپ نے اپنے keyboard سے press کرنا ہے یہاں پہ control plus k button جو کی ہوتی ہے آپ کی shortcut کی hyper link کی یہاں پہ insert tab میں جا کے link option پہ بھی click کر سکتے ہیں تو جیسے آپ کے پاس یہ والی window open ہوگی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کافی سارے options بھی جائیں گے first ہے آپ کا یہاں پہ place in this document مطلب اگر آپ چاہتے ہیں یہ والے text link کرنا اپنے document کے اندر ہی تو جسٹ آپ یہاں پہ place in this document پہ click کریں اور یہاں پہ جتنے بھی آپ نے heading لکھی تھی وہ سارے آپ کو یہاں پہ display ہو جائے گی اور جس پہ heading کے ساتھ link کرنا ہے اس پہ click کرنا ہے اور ok press کرنا ہے اب آپ دیکھیں گے آپ کا text یہاں پہ blue color میں change ہو گیا ساتھی میں underline بھی ہو گیا ہے اور جب آپ اپنا cursor یہاں پہ لے کے جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ لکھا بھی آ رہا ہے control plus click to follow a link مطلب اپا control button press کریں اور جیسے control button press کریں گے تو آپ کا cursor دیکھیں hand میں یہاں پہ بدل جائے گا تو جیسے click کریں گے آپ پہ input devices کو link کرنا ہے output devices کو link کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں same steps follow کر کے اب تھوڑی سے اور interesting چیزیں بتاتا ہوں تاکہ آپ hyperlink کو اور بھی effectively use کر پائیں اب جیسے کہ دوستو دیکھیں اب جب ہم اپنا cursor لے کے جاتے تو ہمیں control button press کرنا پڑتا ہے تب ہی ہم hyperlink یہاں پہ use کر پاتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ اپنا cursor لے کے جائے تو آپ کا یہاں پہ directly یہاں پہ cursor آپ کا بدل جائے hand میں بینہ control button press کرے تو اس کے لئے جسٹ آپ نے ایک سیمپل سی سیٹنگ کرنی ہے جسٹ آپ نے یہاں پہ جانا ہے file میں file میں جانے کے باہر نیچے جانا ہے more میں اور یہاں پہ select کرنا ہے options options پہ جانے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ word options کی window open ہو جائے گی اس میں سے آپ نے select کرنا ہے advance کا یہاں پہ tap اور اس میں سے آپ نے select کرنا ہے use control to click to follow hyperlink کو uncheck کر دینا ہے اور جیسے ok press کریں گے اب آپ جب اپنا cursor لے کے جائیں گے تو directly without control button press کریں آپ کا cursor hand میں بدل جائے گا اور جب آپ اس پہ click کریں گے تو directly آپ کا hyperlink بھی کام کرے گا اسے دنگ سے دوستو اگر آپ نے hyperlink کو use کرنا ہے separate document میں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں یہ والا hyperlink ہے جو ہمارا اس کو remove کر دیتا ہوں تو remove کرنے کے لئے ایک بہت ہی interesting shortcut کی بتاتا ہوں تو جسٹ آپ نے اپنے text کو select کرنا ہے اور آپ نے اپنے keyboard سے press کرنا ہے یہاں پہ control shift اور f9 button اب آپ کا یہاں پہ hyperlink remove ہو گیا ہے اب دوستو دیکھیں اب ہم چاہتے ہیں کہ what is computer پہ جب ہم click کریں تو ہم نے دیکھے separate document یہاں پہ save کر کے رکھا ہے اپنے computer میں جو کی ہوتا ہے آپ کا computer definition تو یہ والا document آپ کو open ہو جائے تو اس کے لئے دوستو جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے جو word ہے اس میں اپنے text کو select کرنا ہے control کے button press کرنا ہے اور اس پہ select کرنا ہے یہاں پہ existing file اور web page تو جیسے select کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والی window open ہو جائے گی جہاں پہ آپ اپنا document select کر سکتے ہیں میں نے already یہاں پہ دیکھے اپنا document یہاں پہ hyperlink کے folder میں save کر کے رکھا ہے جو کی یہ آپ کا computer definition تو جسٹ میں اس پہ click کرتا ہوں اور ok press کرتا ہوں تو hyperlink دیکھیں یہاں پہ activate ہو گیا ہے اور جیسے میں نے اس پہ click کیا تو دیکھیں آپ کا new document open ہو گیا ہے جو کی یہ آپ کا computer definition کا تو اس لنگ سے دوستو آپ یہاں پہ hyperlink کا use کر سکتے ہیں اگر آپ نے separate document میں اس کو link کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں ایک نیا document میں link کرنا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر میں چاہتا ہوں یہ والی text ایک نئی document میں link ہو جائے تو جسٹ میں نے اس کو select کیا اور ctrl k button press کیا اور اس بار جو آپ کا third option ہے create a new document آپ نے اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد اب یہ پوچھ رہا ہے آپ سے کس document کے ساتھ آپ link کرنا چاہتے ہیں مطلب new document کے ساتھ تو جسٹ میں یہاں پہ click کرتا ہوں click کرنے کے بعد میں اپنا document کا نام دے دیتا ہوں جیسے کی میں دے دیتا ہوں input device ٹھیک ہے تاکہ مجھے یاد رہے اور ساتھی میں جہاں پہ save ہوگا وہاں پہ یہ والا path بھی آپ کو لکھا آ جائے گا اگر آپ path change کرنا چاہتے ہیں کہیں اور save کرنا چاہتے ہیں تو change پہ click کر کے یہاں پہ آپ path بھی change کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ابھی میں نے اپنا desktop پہ save کیا hyperlink کے folder کے اندر اور اس کے بعد میں یہاں پہ just ok press کرتا ہوں ٹھیک ہے edit new document now میں نئے document کو edit کرنا چاہتا ہوں تو جس میں نے یہاں پہ spittik ran دیا اور ok press کیا تو اب آپ کا دیکھیں new document یہاں پہ open ہو گیا جو کے input devices کا تو اس دنگ سے دوستہ آپ یہاں پہ hyperlink کا use کر سکتے ہیں چاہے آپ کے document کے underlink کرنا ہو یا بھار link کرنا ہو آئیے دوستہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جو insert tab میں جو second option ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا bookmark کا وہ آپ کیسے use کر سکتے ہیں اور hyperlink کے ساتھ وہ کیسے connected ہے تو اس کو سمجھانے سے پہلے سب سے پہلے میں یہاں پہ اپنے سارے links یہاں پہ remove کر لیتا ہوں hyperlink کے تو جس میں نے اس کو select کیا اور اپنے keyboard سے press کرنے یہاں پہ ctrl shift اور f9 button اب دیکھئے جو second option ہوتا ہے دوستہ وہ ہوتا ہے آپ کا bookmark اور bookmark کے نام سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کوئی بھی book پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے آپ ایک time میں تھک جاتے ہیں تو آپ ایک mark لگا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ next time جب بھی میں book پڑھوں تو میں یہی سے پڑھوں تو ویسے دوستہ آپ computer میں بھی bookmark لگا سکتے ہیں یا ms word میں بھی تو جیسے کہ میں دیکھیں یہاں پہ document اگر میرا read کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں input devices پہ پہنچا اور میں یہاں تک پہنچ کے یہاں پہ میں نے read کر لیا اور next time جب بھی میں read کرنا چاہتا ہوں تو میں یہی سے read کروں تاکہ مجھے پتہ رہے کہ میں نے یہاں تک read کر لیا اور اس کے آگے ہی میں پڑھوں تو اس کے لئے دوستہ اب اس provision پہ اپنا bookmark لگا سکتے ہیں تو سب سے والے میں نے کیا کیا اپنے document کو تھی کہ یہاں پہ select کر لیا last word اور اس کو bookmark لگانے کے لیے میں یہاں پہ insert tab میں جا کے bookmark پہ click کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ والی window shortcut key سے بھی open کر سکتے اور shortcut کی ہوتی ہے آپ کی control shift اور f5 button تب بھی آپ کا bookmark کی window open ہو جائے گی ابھی آپ سے مانگ رہے bookmark کا نام تو bookmark کا نام میں یہاں پہ that سے لگ دیتا ہوں input ٹھیک ہے اور آپ نے دھیان رکھنا جب بھی آپ bookmark کا نام ڈالے تو اس میں spaces نہیں ڈالنی اب underscore کا use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کو کر لیا add اب آپ کا document یہاں پہ bookmark ہو گیا ہے اب next time جب بھی آپ دیکھیں document open کرے اور یہاں پہ ہم دیکھیں document کے شروع میں ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں جو ہم نے bookmark کیا ہے وہیں سے ہم document read کرنا شروع کرے تو اس کے لئے جس میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ click کرتا ہوں control shift اور f5 button press کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں bookmark کا نام آگیا input کا تو جس میں یہاں پہ دو بار click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اسی position پہ آپ redirect ہو گئے جہاں پہ آپ نے bookmark کیا تھا اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی word کے ساتھ اس کو link کرنا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں چاہتا ہوں جو input devices میں اس کے ساتھ link کر دو جوالی position جو ہم نے bookmark کری تھی تو جس میں اس کو select کیا select کرنے کے بعد میں نے control key button press کے جو کہ shortcut کے آپ کے hyper link کی اور اس کے بعد میں یہاں پہ جاتا ہوں place in this document اور نیچے دیکھیں گے bookmark میں یہاں پہ لکھا input تو جس میں اس پہ click کروں گا اور OK press کروں گا اب آپ کا دیکھیں input یہ bookmark ہو گیا ہے اسی position کے ساتھ تو جس میں یہاں پہ click کرتا ہوں input پہ تو آپ اسی position پہ یہاں پہ redirect ہو گئے ہیں تو اس دنگ سے دوستہ آپ bookmark کا use کر سکتے MS word میں آئیے دوستہ سمجھ لیتے آجائے اب جیسے دوستہ دیکھیں نام ہی بتا رہے cross reference کا کہ اگر آپ نے کسی چیز کو reference کرنا ہے تو آپ cross reference use کر سکتے ہیں اب جیسے کہ دیکھئے میں نے یہاں document لکھا ہے میں نے یہاں پہ لکھا ہے keyboard یہاں پہ لکھا mouse joystick کے بارے میں اور ساتھی میں جب میں نیچے scroll کروں گا یہاں پہ figures لکھی ہے keyboard کی next page میں ہے جو اور third page میں ہماری mouse کی اب میں چاہتا ہوں جب بھی میرا article read کرے ٹھیک ہے تو جیسے keyboard keyboard کا پڑے تو یہاں پہ میں reference دے دوں اس image کا جب وہ click کرے تو keyboard کے بارے میں اور بھی اچھے better understanding ہو جائے اس کو کہتے دوستو cross reference مطلب آپ نے ایک جگہ reference دے دیا اور اس reference کے through آپ اپنے document کو اور بھی اچھے رنگ سے present کر رہے ہے تو اس کو سمجھانے کے لئے دیکھیں میں نے یہاں پہ جو figures ہے keyboard کی میں نے یہاں پہ figure 1.1 اور cross reference use کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے جو بھی figure کا نام دیا ہے جس کے ساتھ ریفرنس کرنا چاہتے ہے اس کو اپنے heading convert کر لینا ہے جیسے میرا figure 1.1 ہے تو میں اس کو heading میں convert کرنے کے home tab میں جا کے یہاں پہ دیکھیں style کا option ہے heading 1 select heading 1 convert ہو گیا ہے ویسے جو ہمارا second figure ہے joystick کا اس کو بھی heading 1 پہ click کر heading convert کر لیتا ہوں بہت important step cross reference use کرنے سے پہلے کہ آپ نے figures یا نام کو heading میں convert کر لینا ہے جب آپ کر دیکھیں text پورا heading میں convert ہو گیا اب میں چاہتا ہوں یہاں پہ reference دے دوں اس figure کا کی تاکی یہ article read کرے تو اس image پہ redirect ہو جائے directly اس کے لئے جیسے کہ میں پہ figure کا نام آجائے جو کی ہماری keyboard کی تو اس کے لئے دوست adjustment جاتا ہوں یہاں پہ insert tab میں ہی اور یہاں پہ click کرتا cross reference پہ cross reference type reference type heading so جیسے heading select کریں جتنی بھی heading ساری یہاں پہ آگئی ہے جو figure 1.1 تھی وہ keyword کی تھی رہن دیا اور اس کے وقت insert کر لیا تو آپ دیکھیں گے آپ reference insert ہوگی figure 1.1 اور اگر آپ page number insert کرنا چاہتے ہے کہ out of page number کیا ہے تو ہم یہاں پہ page number insert کر سکتے ہیں تو ہم نے لکھا please refer to figure 1.1 of page number اور یہاں پہ page number لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جس میں جاتا ہوں insert tab میں اور again click کرتا ہوں یہاں پہ cross reference میں تو یہاں پہ click کرنے کے بعد cross reference window یہاں open ہو جائے تو آپ دیکھیں گے اور اگر آپ یہاں پہ page number 2 پہ بھی یہاں پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ اس figure پہ redirect ہو جائیں گے اس رنگ سے دوستہ آپ یہاں پہ mouse کی اور joystick کے بھی cross reference لگا سکتے ہیں اور اپنے document کو اور بھی presentable بنا سکتے ہیں ویسے دوستہ اگر آپ سیکھ نا چاہتے ms word basic سے لے advanced تک تو ہمارا دیکھیں course launch ms word basic to advanced course وہ بھی discounted price 99 کے لئے تو دیکھیں دوستہ اس کو enroll کرنے کے لئے ہماری website پہ جائیے creative learning by ritesh dot link dm and description میں اور چاہے آپ کوئی office میں کام کر رہے ہو تو یہ والا course آپ کے لئے کافی کام آئے گا تو ابھی دیکھیں اس course میں enroll کر لیجئے اور سیکھ ms word بلکل detail میں